جی تو جیسے سب کو پتا ہے کہ سردی کا سیزن آ چکا ہے اور ہلکی ہلکی سی ٹھن بھی ہو گئی ہے تو اس میں ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ یخنی ٹائپ کی چیز پیئیں کیونکہ ہر کسی کو نزلہ زکام وغیرہ بخار وغیرہ رہتا ہے تو میری آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یخنی کی ریسپی السلام علیکم میں ہوں سمیرہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ ملک اوفیشل اور جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر میں خوش اور آباد رہے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یخنی کو بنانا تو اس کے لئے مجھے چاہیے ہوگا ایک پین اور اس میں میں یوز کر رہی ہوں تقریباً ہاف کیجی چکن کی گردنیں آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کو ہم پین میں ڈالیں گے اور اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں زیرا، کالی مرچی، لونگ، بڑی لائچی اور دارشینی کا تقریباً دو ٹکڑے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں ساتھ میں میں اس کے ڈالوں گی ادرک، لسن اور ہری مرچی اور ساتھ ہی اس پہ میں نے پیاس اور نمک ایٹ کیا ہے اور بہت مزے کی ڈیلیشز یخنی بنتی ہے یہ اور اس ٹیج کے اوپر میں اس میں پانی ایٹ کر دوں گی ہاف کیجی میں نے گردنیں لیے ہیں اور تقریباً ایٹ میں اس میں پانی ڈالوں گی جس میں یہ اچھے سے کوک ہو جائیں اور اب ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے پکنے کے لیے جب تک اس کی ہڈیوں کا ایسنس باہر نہیں آتا اور آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کتنے اچھے سے یہ کوک ہو رہی ہیں ہڈیوں کا جتنا ٹیسٹ اور ارومہ تھا وہ اس میں پانی میں آ چکا ہے اور اب دیکھیں یہ اچھے سے کوک ہو چکی ہے اور میں جو اس میں گردنیں تھیں وہ میں نکال کر اور جو مسالہ تھا وہ میں نیالا کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کتنا اچھا سا گل چکا ہے اب میں ایک اور پین لوں گی اس میں آئل ڈالوں گی اور جو مسالہ تھا اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اور اسی آئل میں ڈال کے اس کو میں ہاف کک کروں گی اور جو گردنیں تھیں اس کے اوپر جو پکاوا گوشت تھا وہ بھی میں نے اتار کے اسی مسالے میں ایڈ کر دیا ہے اس سٹیج کے اوپر جو یہ خنی بنا کے رکھی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں کالی مرچی ایڈ کی ہے دھنیا پتہ ڈالا ہے اس میں اور ساتھ ہی ہری مرچی کاٹ کے ڈال دی ہے اور بہت ہی مزدار ریسپی ہے یہ بہت ہی مزدار یخنی بنتی ہے اور جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں وہ اس کو ایزی لی کھا سکتے ہیں اس میں روٹی ڈال کے ان کا ویڈ بھی گین نہیں ہوگا اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یخنی میری پک کے تیار ہو چکی ہے سارا پروسیجر آپ نے دیکھ لیا ہے آئی ہوپ آپ کو اس کی ریسپی سمجھ آگئی ہو اور اگر اس کی ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو مجھے فیڈ بیک دیں مجھے بتائیں اور میرے چینلز میرہ ملک اوفیشل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن لازمی پریس کیا کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو مجھے دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اگلی ریسپی میں ملتے ہیں جب تک کے لئے اللہ حافظ